بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے الرحمن خدا جو نہائیت مہربان علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہی ہیں والنجم والشجر یسجدان اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہی ہیں والسماء رفعہا وغضع المیزان اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی اللہ تطغو فی المیزان کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو وَالْأَرْضَ وَبَعَهَا لِلْأَنَامِ اور اسی نے خلقق کے لیے زمین بیچھائی فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں وَالْحَبُّ ذُلْعَصْفِ وَالْرَّيْحَانِ اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے گروہ جنوں انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاوگی خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارِ اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاوگی رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاوگی مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ اسی نے دو دریا رمہ کیے جو آپس میں ملتے ہیں بَيْنَهُمَا بَرْزَخُنْ لَا يَبْغِيَانِ دونوں میں ایک آر ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاوگی يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ دونوں دریاوں سے موطی اور مونگے نکلتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاوگی وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَانِ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاوگی کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحبِ جلال و عظمت ہے باقی رہے گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاوگی يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاوگی سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ اے دونوں جماعتوں ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاوگی يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ اے گروہِ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کے آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کی سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاوگی يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاضٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ تم پر آگ کے شولے اور دھوان چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکوگی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاوگی فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالْدِّهَانِ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گنابی ہو جائے گا تو وہ کیسا حالنات دن ہوگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاوگی فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَلْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانِ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاوگی یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُوا بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاوگی یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھپلاتے تھے يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن وہ دوزخ اور کھالتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاوگی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرہ اس کے لیے دو باغ ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاوگی ذواتا افنان ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاوگی فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ان میں دو چشمیں بہت رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاوگی فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ان میں سب میوے دو دو قسم کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاوگی متکئین على فرش بطائنها من استبرق وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَانِ اہلِ جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاوگی فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطَمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاوگی كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاوگی هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاوگی وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاوگی مُدْهَامِتَانِ دونوں خوب گہرے سبز فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاوگی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاوگی فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاوگی فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانِ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاوگی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاوگی لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ ان کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاوگی مُتَّكِئِنَ عَلَاءَ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍ حِسَانِ سرز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تک کیا لگائے بیٹھے ہوں گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاوگی تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحبِ جلال وعظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے موسیقی